اسلام علیکم ایوی ونلکم اٹھا پیسی ہے جب ہم نے اپنی دیلی کنورسیشن میں بولتے ہیں اسلام کے سنٹینس کے تمہاری کامیابی پہ جشن تو بنتا ہے یا اس گلتی پہ سزا تو بنتی ہے یا اس پہ وضاحت تو بنتی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے کومن چیز کیا دیکھیے کہ ایسا تو بنتا ہے یا ایسی تو بنتی ہے چیز مطلب کہ ایسا تو ہونا چاہیے اس کے لئے ہم جو انگلیش میں use کر سکتے ہیں وہ ہمارے پاس ایک فریزر ورب ہے call for ابھی ریسنٹلی میں نے فریزر ورب سے ایک پورا لیسن بنایا ہے جس میں call کے ساتھ جتنے بھی فریزر ورب بنتے ہیں اس کو میں نے explain کیا ہے وہاں پہ میں نے call for کو بھی explain کیا تھا لیکن اس لیسن میں ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں explain کریں گے کہ ہم جب ڈیلی کنورسیشن میں اس کو کس طرح سے use کر سکتے call for جو ہمارا فریزر ورب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہ کہنا ہو کہ ایک چیز ہوئی ایک کوئی action ہوا کوئی کام ہوا اور اس کی وجہ سے کسی دوسرے کام یا action کی یہاں تو ضرورت پڑ گئی یا اس کی requirement ہو گئی ہے یا تو وہ necessary ہو گیا ہے یا وہ required ہے کہ وہ ایسا ہونا چاہیے جیسے ہم بول دیں نا کہ ایسا تو ہونا چاہیے یا ایسا تو یہ چیز تو بنتی ہے یہ ہمارے جو اس طرح کے daily conversation کے ہمارے جو sentences ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ چونکہ اب یہ ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد یہ ہونا ضروری ہے کہ اگر تمہاری success ہوئی ہے تم کامیاب ہوئے ہو تو اس پہ اب جو ہے وہ جشن تو بنتا ہے یا جشن تو ہونا چاہیے ایک چیز پہلے ہوئی کہ تمہاری کامیابی ہوئی اس کے بعد اب ہم یہ کہنا چاہیں کہ اب اس پہ جشن تو بنتا ہے یا اس پہ celebration تو بنتی ہے یا جشن تو ہونا چاہیے یا party تو ہونی چاہیے celebration تو ہونی چاہیے کیونکہ تم نے success حاصل کیے کسی بھی چیز میں ٹھیک ہے وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے کوئی اچھے marks لیے ہیں یا کسی نے کوئی گاڑی خرید دی ہے یا نیا گھر خرید ہے کسی بھی قسم کی کوئی achievement ہوئی ہے کوئی success ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اب اس پہ party تو بنتی ہے اب اس پہ celebration تو بنتی ہے یا اس پہ جشن تو بنتا ہے یا اب اس پہ party تو ہونی چاہیے اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں اب اس کو ہم انگلیش میں اس طرح سے بولیں گے جیسے کہ تمہاری کامیابی پہ جشن تو بنتا ہے تو آپ کہیں گے your success calls for celebration ٹھیک ہے جیسے آپ کو کوئی دوست ہے اس نے گاڑی لیے یار تم نے گاڑی لی ہے you bought a new car this calls for a party ٹھیک ہے کہ اب اس پہ party تو بنتی ہے کہ تم نے نئی گاڑی لی ہے تو اب تو party بنتی ہے یا this calls for a celebration کہ اب تو celebration بنتی ہے ٹھیک ہے یا آپ تو party ہونی چاہیے یا آپ تو celebration ہونی چاہیے تو آپ وہاں پر اس پریزر ورپ کا use کریں calls for ٹھیک ہے جیسے اگلی ہم سنٹینسز دیکھتے ہیں اس گلتی پہ سزا تو بنتی ہے کسی نے گلتی کی ہے وہ سوری کہہ رہا ہے اب آپ کو گلتی لگ رہا ہے کہ وہ گلتی اتنی بڑی ہے کہ آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے آپ کو سزا دینا ضروری ہے تو آپ کہیں گے this mistake was for a punishment ٹھیک ہے یا آپ بڑے آپس میں decide کر رہے ہیں تو ایک کہہ رہا ہے یا جیسے schools میں ہوتے ہیں بچے انہیں کسی نے کوئی گلتی کی دو teachers آپس میں discuss کر رہے ہیں کہ ماف کر دیں یا سزا دیں تو ایک جو teacher ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ جو گلتی ہے یہ تھوڑی سنجیدہ type کی ہے swear type کی ہے تو اس پہ سزا بنتی ہے تو آپ وہ کہہ سکتے ہیں نہیں this mistake was for a punishment we can forgive that person ٹھیک ہے yeah forgive that child کہ ہم اس کو ماف نہیں کر سکتے ہیں this mistake جو ہے نا یہ مطلب کہ بہت ہی serious قسم کی ہے and it calls for a punishment اس پہ سزا بنتی ہے یا ہمیں اس پہ سزا دینی چاہیے ٹھیک ہے we must punish him بھی کہا جا سکتا ہے بات کہنے کے انداز ہوتے ہیں ہمیں سزا دینی چاہیے we must punish this child ٹھیک ہے we must punish him ٹھیک ہے we should punish him ٹھیک ہے یا آپ نے یہ کہہ رہا ہے کہ سزا تو بنتی ہے تو پھر آپ کہیں گے this mistake calls for a punishment ٹھیک ہے کہنے کے انداز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ طریقے سے جیسے اگلی ہماری جو میں مطلب ہمارا example ہے وہ ہے اس پہ وضاحت تو بنتی ہے کسی نے کچھ کیا اب وہ explanation نہیں دے رہا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو آپ کہیں گے بھی دیکھو تم اس سے تم گیٹ اووے نہیں کر سکتے اس چیز سے تمہیں اس کو explain کرنا پڑے گا اس پہ وضاحت بنتی ہے تمہیں وضاحت تو دینی پڑے گی یا تو آپ یہ کہنا چاہیں کہ تو اس پہ وضاحت بنتی ہے یا تمہیں وضاحت دینی پڑے گی ٹھیک ہے تو اس کو آپ اسی طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ this calls for an explanation ٹھیک ہے you can get away with this کہ تم اس چیز سے ایسے ہی مو موڑ کے نہیں جا سکتے ہو now you have to give the explanation آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں this calls for an explanation کہ اب اس پہ وضاحت تو بنتی ہے یا تمہیں وضاحت تو دینی ہے وضاحت تو دینی پڑے گی ٹھیک ہے تو طریقے ہوتے ہیں ایک ہی بات کو کہنے کے different انداز سے آپ کہہ سکتے ہیں آجا جی اسی طرح سے جیسے اب یہ ہے کہ اب اس بات پہ پارٹی بنتی ہے کسی نے کچھ کہا جیسے ایک دم سے آکر کہا کہ ارے مجھے تو جوب مل گئی تو آپ کہیں گے wow now this calls for a party ٹھیک ہے کہ اب اس پہ پارٹی تو بنتی ہے ٹھیک ہے آجا اب ہم پڑھتے ہیں مگر وہ کمیز نہ ملی آپ کو specific شیئر ڈھونڈ رہے ہیں اب آپ نے اپنی ساری علماری جو ہے وہ ڈھونڈ لی ہے ساری چیزیں ادھر ادھر کر کے ڈھونڈ لی ہے جس کو ہم کہتا ہے چھان ماری یا میں نے چھان دی ٹھیک ہے تو مجھے نہیں ملی یا آپ نے یہ کہنا کہ کسی نے میرا پرس پھولا ہے ٹھیک ہے یا کسی نے میرا پرس چھانا ہے جیسے نہ کسی نے چھانا ہے کسی نے پھولا ہے ٹھیک ہے اس کو کیسے انگلیش میں کہنا ہے یا آپ کے پاس یہ جملہ ہو کہ تم میرا کمرہ کیوں چھان رہے ہو کوئی آپ کے کمرے وہ ہر چیز کو ادھر 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 کر کے تو آپ کی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے پورے کمرے کی تلاشی لے رہا ہے چھان رہے ہیں آپ کے پورے کمرے اس طرح کے جملوں کو آپ جو نا انگلیش میں کہیں گے رمرج تھرو ٹھیک ہے ہم یہ بھی یوز کر سکتے ہیں فریزر ورز لیکن رمرج تھرو کا سپیسیفک میننگ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان بہت ساری چیزیں پڑیویں ہیں ان چیزوں کو برطیبی سے کبھی ادھر ادھر پھینکتے ہیں جب ہم کوئی چیز تلاش کر رہے ہوتے ہیں carelessly اور ہم ہر چیز کو کبھی ادھر ایسے کتابوں میں کچھ ڈھونڈ رہے تو ایک کتاب ادھر پھینکی ادھر پھینکی اس کے نیچے دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیز ڈھونڈنے کے لیے جب آپ چیزوں کو ادھر ادھر کرتے ہیں بے شمعت کافی ساری چیزیں پڑیویں ہیں تو پھر آپ رمرج تھرو کرتے ہیں کہ ابھی چھانیاں جا رہا ہے چیز جیسے ہم کبر میں کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو کبر کے اندر سے کپڑے نکال نکال کے ہم باہر پھینک رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کر رہے ہوتے ہیں کچھ ڈھونڈنے کے لیے اس طرح کے جملوں کے لیے آپ رمرج تھرو جو نا فریزر بھی یوز کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنی ساری علماری چھان ماری مگر وہ کمیز نہ ملی تو آپ کہیں گے ای رمرج تھرو مائی ہول کبر بائی کھوڑن فائنڈ دائش شرٹ کہ مجھے وہ وہ سپیسیفک شرٹ نہیں ملی وہ سپیسیفک کمیز نہیں ملی میں نے اپنی ساری علماری مطلب جب آپ علماری میں کچھ ڈھونڈ رہے ہوں گے تو آپ کو ایک کپڑا پکڑیں گے ادھر پھینکے گے دوسرا ادھر پھینکے گے تیسرا ادھر پھینکے گے کیونکہ آپ کسی سپیسیفک شرٹ کی تلاش میں ہے تو وہاں پر رمرج تھرو to look for بھی ہوتا ہے to search for بھی ہوتا ہے نیکسٹ ہمارا جو سینٹنس ہے کسی نے میرا پرس پھولا ہے اب کسی نے آپ کے پرس کے اندر سے چیزیں اٹھا اٹھا کے ادھر ادھر کی ہیں آپ کے پرس میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی ہیں تو آپ کہیں گے someone has emerged through my purse کسی نے میرا پرس جو نا وہ چھانا ہے یا پھولا ہے مطلب کہ اس میں سے چیزوں کو پکڑ کے باہر ادھر ادھر پھینکا ہے اور کچھ اس میں تلاش کرنے کی کوشش کی گئی someone has emerged through my purse اسی طرح سے جیسے تم میرا کمرہ کیوں چھان رہے ہو کوئی آپ کے کمرے میں گیا ہے اور وہ آپ کے کمرے میں مطلب کہ کوئی بھی ہو سکتا جاننے والا اور وہ آپ کے کمرے کی ہر چیز کو پیلو کو پکڑ کے ادھر پھینک رہا ہے بیٹ شیٹ کو ادھر پھینک رہا ہے آپ کے ٹیبل کی چیزوں کو ادھر پھینک رہا ہے کچھ تلاش کر رہا ہے تو آپ اوپر سے آنے آپ کہیں گے تم میرا کمرہ کیوں چھان رہے ہو ٹھیک ہے what are you looking for تم کیا ڈھونڈ رہے ہو تو آپ اس کو انگلیش پہ بولیں گے why are you emerging through my room what are you looking for ٹھیک ہے کہ تم میرے remerge through کر رہے ہو میرے کمرے میں سے کیوں کیا چھان رہے ہو ہر چیز کو ادھر ادھر بے ترتیبی سے پھینک رہے ہو کیا ڈھونڈ رہے ہو what are you looking for why are you emerging through my room ٹھیک ہے اچھا اسی طرح سے جو next ہے کہ وہ اپنی تصویریں چھان رہی تھی بہترین چھننے کے لیے دیکھیں آپ کے بے شمار تصویریں ہونا پڑی نہیں تو آپ کیا کرتے ہیں ہر تصویر کو دیکھتے ہیں ادھر کو ادھر کرتے ہیں کہ ایک تصویر دیکھیں دوسرے کہ اس میں سے best والی کونسی ہے کسی بھی چیز کے لیے آپ نے وہ best والی کسی کو بھیجوانی ہے یا use کرنی ہے تو آپ اپنی ساری تصویروں کو ادھر 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 کر کے دیکھ رہے ہیں کس میں سے best والی کونسی ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنی تصویریں چھان رہی تھی بہترین چھننے کے لیے اس میں سے best والی کو چھننے کے لیے تو اس کو آپ انگیش میں کہیں گے she was reversing through her photographs to select the best one کہ وہ اس میں سے best one دھوننے کے لیے reversing through کر رہی تھی اپنی photographs کو جتنی بھی اس کے photographs table پر جہاں بھی پڑی ہوئی تھی وہ کبھی ادھر ادھر سب کو کر رہی تھی اور اس میں سے ایک کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی ٹھیک ہے اچھا جی ہمارا جو third advanced English structure ہے وہ ہے اپنے غصے کو control میں رکھو ٹھیک ہے یا حکومت مہنگائی کو کابو میں رکھنے میں ناکام ہو گئی یا آپ نے یہ کہنا ہو کہ وہ تمہیں کابو میں رکھنا چاہتا ہے اب جیسے پہلے والا جمعہ اپنے غصے کو کابو میں رکھو کنٹرول میں رکھو کابو میں رکھو اس کے لئے ہم انگلیش میں کریں گے use to keep under control ٹھیک ہے to keep under control کا مطلب ہے کسی چیز کو کابو میں رکھنا جیسے کہ آپ نے اگر کہنا ہے کہ اپنے غصے کو جو ہنا وہ کابو میں رکھو ٹھیک ہے تو آپ کہیں گے keep your anger under control keep your anger under control یا اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی کو کابو میں رکھنے میں ناکام ہو گئی ہے ہماری حکومت ہو گئی ہے ناکام مہنگائی کو کابو میں رکھنے میں ٹھیک ہے تو آپ اس کو کہیں گے the government has failed to keep inflation under control the government has failed to keep inflation under control کہ وہ ہماری جو حکومت ہے وہ مہنگائی کو کابو میں کرنے میں یا کابو میں رکھنے میں اس میں ناکام ہو گئی ہے ٹھیک ہے next جیسے ہے کہ وہ تمہیں کابو میں رکھنا چاہتا ہے دیکھو کوئی کہہ سکتے ہیں friends آپس میں ایک شخص کوئی controlling ہے اور وہ کسی دوسرے انسان کو کنٹرول کرنے کوشی کر تو آپ اس کو مشواہ دے رہے ہیں کہ بھئی وہ تمہیں کابو میں رکھنا چاہتا ہے وہ اس لئے تمہارے سطح سے کر رہا ہے تو آپ کہیں گے he wants to keep you under control اس کو simple عصصہ بھی کہہ سکتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں کہ he wants to control you وہ تمہیں کنٹرول کرنا چاہتا ہے وہ تمہیں کابو کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہم اپنی اردو زبان میں بھی تو ایک ہی بات کو کہنے کے لئے different انداز کی ہم جملے بولتے ہیں نا تو بس اسی طرح سے انگلیش میں ہی ہے کہ اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ تمہیں کابو کرنا چاہتا ہے تو آپ کہیں گے he wants to control you تو اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ تمہیں کابو میں رکھنا چاہتا ہے تو آپ کہیں گے he wants to keep you under control ٹھیک ہے I hope کہ آپ کو سمجھ میں آگیا I hope کہ آپ کو سمجھ میں آگیا